ازادہ ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی کو غالات ازادہ ہی رہنا اللہ 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 قوتات اللہ اللہ علیہ العظیب اعوذ باللہ علیہ الشعباد الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلات و سلام علیہ اشرف الانبیائے و موسری سیدنا و نبینا و شفیز و نوبنا مولانا و مولا سقلہ جدل حسن و حسین اگل آسیب محمد صلات و مولانا و موسریت جدل حسن و موسیقی و آلیہ تیبین و تواہرین الماسومین المزلومین و اللہ نتاللہ علیہ دائہم اجمعین من یومنا حضہ علیہ یومدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذِتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا عَلَىٰ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا صَلَوَتْ لِجَ مُحَمَّدًا عزانِ برامی برادرہ نیوانی خالقِ قائنات اپنی بابرکت کتاب قرآنِ مجید دقائمت تک مسلمانوں کے لئے ہدایت اس میں ارشاد کرنا رہا ہوں کہ ہم نے ابراہیم کا انتحان لیا چھلے پہلے مات کے ساتھ فَاتَمَّهُنَّا جو اسے پورا کر دیا اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تَمَمْ مِن ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا موجوانوں بزرگو اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا آج بھی ایک امام پردِ غیب میں ہے جو ہماری مہاں سے بری کر رہا ہے ہر لمحہ ان کی نظر ہمارے اوپر ہے اپنے امام کی عصمت کے لئے اب تو مسائب کی دن مجھے تین باتیں عرض کرنا ہے اگر آپ یہ مول زندگی کے بعد آپ اس چیز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہم میں اور لوگوں میں آپ کے بہت بڑا فرق ہوئے گا سب پریشان ہیں سب حیران ہیں اللہ جانے موت کے بعد کیا ہوگا ہے اللہ جانے کیا ہوگا لیکن آپ بتائیے امام کے چاہنے والے پریشان ہیں امام کے چاہنے والے نہیں پریشان ہیں مطمئن ہیں کیوں سب کے ہاں موت زہمت اور ہمارے ہاں موت نعمت اس فلسفے کو آپ یاد رکھئے گا موت سب ڈرے ہوئے ہیں شیعہ نے اہدر کر رہا کا قیدہ یہ ہے کہ کل آنی ہے آج آج آجائے ہمارے ہاں تو ایک بہانہ ہے یہ موت امام سے ملاقات کرنے کا آپ میری ایسے بات پر سنکے نہ رہ جائیے اگر کہیں موت نعمت ہے دلیل کیا ہے اتنے لوگ ماشاءلہ سے بیٹھے ہیں آپ مجھے انصاف سنکھیں اکثر آپ کے ذہن میں کیا یہ خیال نہیں آتا کتنے اچھے رہوں گے وہ لوگ جنہوں نے امام کا دور دیکھا امام سے باتیں کی ہوئی ہیں امام سے مسئلہ موچھا ہوگا امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی کاش کہ ہم بھی اس دور میں ہوتے ہیں ہم بھی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جب ہمارے امام ظاہر تھے ہم بھی امام سے سوال کرتے ہیں ہم بھی امام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اکثر امام کے چاہنے والوں کے ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہے اسی لئے تو موت ہمارے یہاں نعمت ہے کوئی بھی امام کا چاہنے والا روایت کے فقرے سوئیں کوئی بھی امام کا چاہنے والا اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک امام کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا یہ بالکل حقیقت ہے فیکٹ اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اکثر کہتے ہیں فلا علی کے چاہنے والے کی روح بولتے بولتے نکل رہی روح نکل رہی تھی مسخورا رہتی یہ پڑھ دینا آسان ہے یہ چملہ نوجوانوں یہ اِبھرت کا مقام ہے اور یہاں سے اپنے ماں کو پہچھا دیں مرنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اگر سب سے پہلی چیزیں اٹھا کر دیکھیں جو موت ہے یہ کتنی سخت چیز کا نام ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ نے یہ جملہ ہو کہ امام کے چاہنے والے کی روح نکل گئی مسکرانے پتہ ہی نہیں چلا گئی کیوں ہمارے اور آپ کے آخر نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علامہ دست غیب شیرازی صاحب نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے بڑا مشہور واقعہ رسول السلام نے سلمان فارسی کو کہے سلمان ہم تمہیں ایک وسیعہ کر رہے ہیں جب تمہارا آخری وقت آئے اور جو تمہارے قلیب میں عیزہ و عقاری ہو رشتہ دار ہو ان سے کہنا کہ مجھے قبرستان لے چلو اور جب تم وہاں جانا تو تم سلام کرنا زمین شغاف ہوتی ایک مردہ باہر آئے ہیں تم اس سے یہ پوچھنا کہ جب تمہارے جسم سے روح نکالی جا رہی تھی تمہارا عالم کیا ہوئی تمہاری قیلیت کیا ہوئی وہ وقت آیا سلمان فارسی کا آخری وقت ہے رسول کی وسیعہ کے آدھائی جو قریب میں لوگ تھے کہ مجھے قبرستان لے چلو لوگ لے کی گئے سلمان فارسی وہاں پہنچ کے سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا پھر سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا کہ میرے رسول نے سچ کہا تھا اب جو سلمان نے سلام کیا تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ زمین شراب ہوئی ایک مردہ سامنے آیا سلمان کیا بات ہے کہ میں نے رسول نے کہا تھا کہ تم سے میں یہ سوال کرو کہ جب تمہارے جسم سے روح نکالی جا رہی تھی تو اس وقت تمہارا عالم کیا ہونا تھا تمہاری کیفیت کیا ہوئی تھی کہ سلمان مت پوچھو برداشت نہیں کر پوکھو کہ نہیں بتاؤ تو کہ سلمان بس ایسے سمجھ لو کہ اگر کوئی میرے جسم کو کہنچی سے قیمہ قیمہ کرتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا روح نکلتے وقت تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ کہتا ہے ملک الموت سامنے آیا آنک کی طرح بشارہ کیا کچھ دکھائی نہیں دیا زبان کی طرح بشارہ کیا قوتِ گویائی ختم ہو گئی کان کی طرح بشارہ کیا کہ کچھ سنائی نہیں دیا ملک الموت نے جسم کے کونے کونے سے میری روح کھائش کر کے میری نام کے سریعے سے کر دی یہ ہے موت اب بتاؤ چاہنے والے فخر کیوں نہ کریں کیلی کے چاہنے والے کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوش کروں صلوات پیچے محمد آپ امام کے چاہنے والے ہم فخر کرتے ہیں ہمارے موت بہانہ امام سے ملاقات کرنے کا علامہ مجلسی نے لکھا علامہ مجلسی علیہ الرامہ نے لکھا کہ امام کے چاہنے والے کی موت کیسے ہوتی امام کے چاہنے والے کی موت کیسے ہوتی وہ فرماتے ہیں کہ امام کے چاہنے والے کی موت میٹھی ہوتی میٹھی اور کس کے اشارے ہیں مجھے نہیں بتا مگر جس نے کہا ہو اسی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کے کہا میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو خوشگو قضا کی آئی جو اس کے مسام کو آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو جنت کا باق قبل کی سوغات ہو گئی کیا موت جب علی سے ملاقہ جو گئی سلام پیچھے محمد تاب امام کے چھانے والے ایسی سو اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھا کے دیکھیں اس آیت کو دنیا میں پہلے کیا ہے بتائیے ہم آپ جی رہے زندگی ہے پھر موت ہے اللہ سے زیادہ تو کرامر کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ نے کیا کہا قرآن میں ہونا کیا چاہیے اللہ خلق الحیات ہم نت سندگی اس کے بعد موت لیکن اللہ نے قرآن میں الٹا یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا فرق ہے لیکن قدرت اشارہ کر رہی ہے یاد رکھ لینا صحیح زندگی جو ہے وہ موت کے بعد یہ دنیا کتنے پر اس کی اس دن میں ایک بات کہی تھی خود میں میں نماز جمع کہ ہم نے میار بنا دیا ہے کہ ستر سال اسی سال نمی سال ورنہ حقیقت یہ کہ ایک گھنٹے کا نہیں پتا کسی کو حقیقت ہے کسی کو میں بتا رہا ہوں یہ ساس اندر گئی ضروری تھوڑی واپس آ جائے واپس آ گئی زندگی ہے اندر لوگ گئی یہ ہی موت ہے اتنی سے زندگی لیے ہوئے انسان پھر رہا ہے اور پھر بھی کتنا کھمٹ ہے ہے کتنا کھمٹ کر رہا ہے آپ اندفع لگائی تو نوچہ بارو کچھ نہیں جائے گا آپ بتاؤ ہچی بھال ہے تم دولر چھما کر رہے ہو کفر میں جیب بھی نہیں ہوتا بھی کہیں دیکھا آپ نے کفر میں جیب ہوتا ہے اور کسی نگر کہیں بھی بھائی رکھ دینا میری وسیعت ہے تو تمہیں قبر میں علماری نہیں ملے گی اور اگر لے کے چھلے گئے تو دو کے کس کو یہ پیسہ فرشتے چھوڑ بھی نہیں دیتے بس سنا بات مجھے محمد تو نوجوانوں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے سے مام کتابن ملے گا آج اللہ محمد محمد دیوبندی کہ جنلہ میں سنا رہا ہوں تھی کہ کتنا حقیقت میں دوبا ہوا جنلہ اللہ محمد محمد دیوبندی سے ان کے دوستوں نے پوچھا نوجوانوں ذرا گھوڑ کر رہا ہوں ہم اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا ہے میں نفل کر رہا ہوں مرڈا ہوں ان کے دوستوں نے کہا سرکار آپ مجلس سے بہت اچھی ملتے کہ سمولا کا کر رہا ہے کر رہا ہے ایک بات سمجھ نہیں آئی جب آپ ممبر پہ جاتے تو سمولا علی کی بات کیوں کرتے آپ سمولا علی کے فضائل کیوں مرتے آپ سمولا علی کے قصید کیوں کیوں کیا تاریخ میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا اللہ مظہر الحمدی بندی کہتے ہیں کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہو کہ میرے دوست اے اللہ مظہر الحمدی بندی جیسے مولا علی نے رسول کے پیچھے نماز پہی ویسے اور لوگوں نے بھی پڑھی ہے اسے مولا علی نے رسول کے ساتھ کھانا کھایا ویسے اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا اسے مولا علی نے رسول کے ساتھ جنگل علی ویسے مولا اور لوگوں نے بھی جنگل علی ہے رسول کے ساتھ رسول تو رسول کے پیچھے پڑھی نماز رسول کے پیچھے مولا علی نے بھی پڑھی انہوں نے بھی رسول کے ساتھ جنگل علی مولا علی نے بھی رسول کے ساتھ جنگل علی اگر تم اسے پوچھو علی میں اور ان میں فرق کیا ہے تو فرق میں بتا رہا ہوں اگر برداشت کر سکو تو کر لی نا علی میں اور ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے اگر وہ سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے سلوات پیچھے محمد روح محمد 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 یہ اللہ محمد سر الحق تیوبندی کا جواب ہے کتنی بڑی بات کہی روح تو حق کہنے والے حق کہتے ہیں حق لکھنے والے حق لکھتے ہیں حق پڑھنے والے حق پڑھتے ہیں نو چھوالو اس خدا کا لاک لاک شب جتنا آتا کیا جائے کر اہلی وہ کمجمہ ہے ایک بات جو میں ہمارے اماموں نے کبھی اس دنیا کو قریب آنے ہی نہیں دیا اگر آپ مولا مولا علی کی تاریخ اٹھا تو دیکھیں دنیا حج میری نظروں سے دنیا حج میری نظروں سے مولا نے دنیا کو طلاق دیا ہے طلاق مولا نے بتایا دنیا میری نظروں میں کچھ نہیں ہے تو اچھو فرمائے اور اس کے بعد اگر آپ اپنے دوسرے امام کا دور اٹھا کے دیکھیں خزانے تقسیم ہوئے بیت المال سے بعد میں مولا حسد پہنچے تو کہا اچھا آپ یہ سوچتے ہم بعد میں آئیں گے تو کم بڑھ جائے اللہ ہماری بدنامی ہو دی ہم آپ کو سب سے دو گنا زیادہ دیں گے سب کو ایک حصہ آپ کو دو حصہ دیا اور امام جب چلے ایک غلام نے امام کی نالین سیدھی کر دی امام نے سب اس کو دے دیا اور کا یاد رگ لینا تم ہمیں پہچانی نہیں سکتے ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے دنیا کو طلاق دیا ہے اور جب بات طلاق دے دیتا ہے سلوات بھیج محمد 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 کوئی بھی ہاں تاریخ نے لکھا ہے تھا جو خالی جا رہا تھا مولا حسین کا بچ بنا ہے راہب مایوس ہو کے جا رہا ہے کس لیے آیا تھا راہب ایک بیٹے کی تمنا لے کی مولا حسین نے پوچھا کیا بات ہے کہ تمہارے نانا کی خدمت میں گئے تھے بیٹے کی تمنا لے کی تمہارے نانا نے کہا تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے اب کیا کروں میں مجبور ہوں کیونکہ حق چھپانا نہیں چاہیے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ گنگا پہل یہ بڑے سری کے چھوٹے تک سب اسی میں لہتے چلے جا رہے میں آپ کو آپ کی افل سے سوال کر رہا ہوں کیا نبو ور اور امامت میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے سوال میرا ہے بہت سوال سوال نہیں دے سکتا ترداد کا تو سوال ہی نہیں پیتا ہوں دوزی میں نے کیا کہتا خواب نے اگر سندرہ خجورے بھی آپ اکتائی دیکھئے جب سامنے دیا اور گینا کتنی سترہ اور کہ ایک بڑھا دیجئے تو فرزند رسول نے کیا کہا میرے جن رسول اگر تجھے غواب ایک زیادہ بھی ہوتی تو میں بھی دیتا ہے ایک عالم دین کے موسی جس وقت آقا اس عستانی کے فقی ان کی زبان مبارک سے چھوڑا سنا وہ میں آپ پہنچا رہا حقیقت کیا تھا راہی کیا بات ہے تمہارے نانا کے زبط میں دیا تھے بیٹے کی تپنا لے دیں اگر اولا حسین کے کہتے غور کیا ہماری کس بات اولاد ہے چلو تو نبوت اور امامت میں ٹکراؤ ہو جائے گا لیکن یہ نہیں کہ مولانا چل تو میرے ساتھ میرے نانا کے پاس کوئی ایسا جملہ ہے آپ نہیں ہے نانا جان کیا بات ہے رسول نے آمین دو دیا آمین پانچ دیا آمین ساتھ دیا آمین فرش عزب پہ بیٹھ کے انصاف سے بتاؤ امامت دعا کرے نبوت تصدیر کرے بخون کرے آمین کو کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے نہیں نا ساتھ میٹے جب دے دیے یہ بات ذہن میں رکھ نا اگر دوسری کو سوال کر لے تو آپ پہ جواب نہیں ہے پڑھنے والے تو کیا پڑھتے ہیں رسول اللہ نے اس قسمت مولاد نہیں مولاد کہ رہے ایک دیا بڑے سنے کے چھوٹے تک جو گنگا بہر ہی ہے سب بہتے چلے جائے رہے لیکن آدمی کو حقیقت تلاش کرنا چاہیے کہ دوسری قوم کے سامنے ہم شرم دا ہے کہ نہیں اب یہاں سے آپ اپنے امام کی عظمت لگائیے راہیم قدموں پہ گرا مولا حسین کے چملے کی قدم کرو مولا وہ خزانہ کون سا ہے جا ایک مانگا جائے سات ملتے ہیں سات مولا حسین کہتے ہیں راہیم نہیں بتا کہ مولا نہیں بتا کرا ہیم یہ تو جانتا ہے کہ جب باپ کسی چیز کو خرید دیتا ہے تو بیٹا جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے جس منزل پر چاہے یا علی یا علی مولا سلامت رکھے بیٹے کو پورا پاور ہے دے دے کہا کبھی بھی تجھے نہیں بتا چلا کہ نہیں کب میرے بابا علی مرتزان شب حجرت خدا کی مردی خرید لی تھی یہ میں اسی میں سے دے رہا ہوں یہ میں اسی میں سے آخری باب مولا یو آج بھی مولا حسین کے دربار سے کوئی خواہ نہیں جاتا اور کبھی میں نے اب یہاں سپنے کو پہچھا لو کبھی بھی میں نے ایک ملک ہے اس سے کوئی سوالی نہیں کیا اس ملک کی صفت یہ ہے کہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے فاورن وہاں دمائے کہ کہہ دیتا ہے یہ دہشت گرد ہیں یہ آتنگ وادی ہیں امریکہ کی تاریخ کیا ہے جس کو چاہا جب چاہا فورن یہ دہشت گرد ہیں عادت پڑ گئی ہے لیکن میں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی کوئی سوال نہیں آگے ایک سوال کیا ساری دنیا کو تُو دہشت کر کہتا ہے مگر تُو نے ہمیں کبھی نہ کہا کہا اس نے نہیں کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے شیعوں سے واقف نہ ہو میں کچھ عرض کر رہا ایران کے شیعوں سے تو واقف ہے ان کو تو اپنا جانی دشمن سمجھتا ہے کہتے ایران دشت کر ہے آواز آئی ان کو نہیں کہہ سکتا ہم نے پوچھا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے یہاں بیچ میں محرم جو آجاتا ہے نہ نہ عزیزو ان کے یہاں بیچ میں محرم جو آجاتا ہے ہم نے امیرکا سے پوچھا یہ محرم تیرا کیا بگاہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا محرم کا چاند نکلا یہ کالے لباس میں آگئے محرم کا چاند نکلا انہوں نے زنجیر اٹھائی انہوں نے روڈ پہ آکے ماتم کیا ماتم کر کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سر کٹانے والے کی قوم ہیں سر کٹنے والے کی قوم نہیں 대� ای عید عنہ سر سنیا سنیا سفر سنیا سیت د Liberty سنید سنیا مولابا سنیا مولابا سنیا مولابا مولابا ملابا سینیا سینیا مولابا سینیا یہ سر کاٹنے والے کی پاؤں گی کتنا ماروگے تمہیں کتنا ماروگے تمہیں ہمیں یہی فرق ہے تمہیں ہمیں بس یہی فرق ہے تم مار کے بھی مر گئے ارے کہاں ہے تم مار کے بھی مر گئے ہم مر کے بھی جی گئے کیوں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی محبت میں جو مرتا ہے وہ مرتا کہاں ہے مرتا نہیں وہ وہ زندہ بیٹا ہے شہید مرتا ہے بتاؤ قرآن میں شہید کی تاریخ کیا کیا وَلَا پَعْسَ بَلَّا لَّذِينَ خُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَغْوَاتًا بَلَا ہِعَوْنِ اللَّهِ رَبِّهِ الْوَرْزِقُونَ اللہ کے بیٹھ شہید کو مردانہ سمجھ لَا جو میرے راحت میں قتل کر دیئے گئے ہیں مردانہ سمجھ لَا بَلْاہِعَوْنِ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں ہمارے ہم موت نہیں ہے ہمارے ہاں انتقال ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ تراج پر مات نہیں ہے ورنہ بطاق کبھی تم نے دیکھا کوئی مردان سنتا بھی ہو سمجھتا بھی ہو ہمارے ہاں تو قبر میں بھی شانہ ہی را کے کہتے ہیں سن بھی سمجھ بھی یہ بات آخری فرطہ کی توجہ ان کی محبت میں جو مرے با آخری چھونا وہ شہید اُدھر سے آواز آئی مولانا تھلوار اٹھائی نہیں میدان میں گئے نہیں یہ جوانو جوانو ذہن میں رکھو حملہ کیا نہیں نہ کسی کا گلہ کٹا نہ خود گلہ کٹوایا دستر میں پڑے پڑے مر گئے ان کی محبت لے کے آپ کے تو یہ شہید مرے یہ کیسے شہید مریں گے ان کی محبت میں کیسے شہید شہید تو وہ تھا جو میدان میں جائے سن لے آپ نے سات سال آٹھ سال پہلے آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا سوڈیا میں مینا میں بھگدہ ہوگی بھگدہ کئے ہوئی تھی بھگدہ پتھر مار کس کو پتھر مار رہے تھے شیطان کو کسی پیپر نے لکھا ایک ہزار آدمی دب کے مر گئے کسی نے لکھا آٹھ سو ہم کہتے ہیں پانچ سو مان لیجی جو یہ دب کے مر گئے کیا کر رہے تھے کہ شیطان کو پتھر مار رہے تھے ہم نے کہا ان مرنے والوں کو ہلاں کہو گے کہ شہید کہو گے بات تمام ہو گئی آخر جملہ حدیثو ان مرنے والوں کو تم ہلاک کہو گے کہ شہید کا مولانا ان کو ہلاک نہیں کہیں گے ان کو شہید کہیں گے ان کو شہید کہیں گے اسے کہتے ہیں عقیدے کی کمزوری اما شیطان کی نفرت میں جب مرنے والا شہید ہو سکتا ہے تو آلِ محمد کی محبت میں مر حلیت سارا محمد صلی اللہ تو ان کی محبت میں مر بھی عمر شہید کیوں نہیں ہے ان کی محبت جن کے دلوں میں ہے ان کی نظروں میں موت کچھ نہیں ہے اجنو محرم رات آئے گی شبیاش ہو رہا ہے مولا حسین نے کیا تھا چاہنے والوں جاؤ اپنے گھر اوکر جلے جاؤ لیکن ان کی اندر محبت تھی اور مولا نے کہا اچھا دیکھو ہم تمہیں یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ جنت میں تمہارا کیا کیا مقام ہے یہ بھی ایک پہلو ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں تم چھلے جاؤ شاہنے والے منا کر مولا یہ نہیں ہو سکتا مولا آپ کو نردے آتا میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں یہ فرزندہ زہرہ امام نے آخری میں کیا کام کیا رہا ہے وہ سکتا ہے ہون جالے کی وجہ سے نہ جا رہے ہو لو میں شما گر کر دی رہا ان کے دل میں دیکھئے محبت تھی اور تاریخ میں دیکھا جب دوبارہ چرام چلایا ہے دوبارہ شما روشن ہوئی ہے تو ہر جانے والے کی تلوار اپنی اپنی گھنٹ دے دی مولا تم کہتو تو اپنی تلوار سے ہم اپنے سر پڑھ دے میں سر پڑھ دے چھوڑائی کر دی مگر مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ مام کو اکھیلے چھوڑے جائے یہ محبتی تو تھی موت کا ذائقہ بھی گرولہ میں پتا چلا مولا حسین نے اپنے بھتیجے سے موچھا تھا حسن کے یقین سے قاسد تمہارے نزلی موت کیسے ہیں بیٹا بابا شہر سے زیادہ شہر کلتس مہر رہو اللہ حوت پر ایک دیم پہوڑ مچھا حسدہ رو مجھے جو حقوں ہیں ہموں کی تعمیر کر رہا ہوں رات میں میں نے غازی کی مصیبت کے تو جملے پڑھے ہمتی نہیں اب وہ جملہ جو علماء نے رکھا ہے صحیح کی نہیں کہ غازی عباس کی مصیبت حقیقت میں پیان کر دی جائے تو انسان تڑک تڑک کے مچ آو حسی صدو چھولے سن کربلا میں زہرہ دلال کتنے چاہنے والوں پہ آنسوں بھا جگا وہ رو چھکا ہے اب وہ وقت آیا کہ مولا مولا ملفزل اللباس ہاں چھوڑے آپ کا اجازت تو مولا حسیم نسا جھکا کہ گا بھائیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو بھائی مولا ملفزل اللباس نے جواب نے کہا آقا وہ لشکر کہا رہا آقا وہ لشکر کہا رہا کہ جس کا میں علمدار اتنے سکینہ بھی الگترش الگترش ہائے پیاس ہائے پیاس چھچا پاری تم مولا اکسین کے تیباس اگر ہو سکے تو تم بھجوں کے لئے پاری کا انتظام کر لو سکینہ کا اپنی مشکلیہ بیوی سکینہ مشکلے کے آئی غازی عباس چھلنے لگے حسین نے ٹوٹا ہوا نہذا دیا غازی عباس کے پرچھن میں کیا لکھا تھا بتاؤ نصر من اللہ کہ غازی عباس کو بس یہ کی ہی فکر ہے کیسے ہم دریہ پہ پہنچے کیسے مسجد سکینہ بھرے علمہ رشید رامی مرہوم پڑھتے تھے ادھر غازی عباس چھلے ادھر حسین مولا کہتے اکبر میرے بھائی کے علم کو دیتے جانا میرے بھائی کی خیریت بتا دے جانا بس صدر دارو ایک منہ میں یہ سباہ کر رہا ہوں جرامی علی اکبر کرتے بابا حلق بری دیتی سے دریوں کی نربیہ رہے بابا پناہ والی اکبر ایسا لگتا ہے میرا چچا دریہ میں اُدھر رہا ہے حسین گنت اللہ اکبر اس کے بعد علی اکبر کہتے بابا بابا دریہ سے علم بلن ہو رہا ہے علم بری دیتی سے خیمے کی نرب آ رہا ہے بابا حسین کہتے یا اللہ لیکن قیامت آ گئی علی اکبر کہتے سمجھنے کی کوشش کرنا علی اکبر چلا کے کہتے بابا علم نے دعائے سے بائے کروٹ لے لیا جزاک اللہ مولا سلامت رکھے علی اکبر اکبر پھر چلا کے کہتے بابا علم نے دعائے سے پھر دعائے کروٹ لے لیا اب حسین کھڑے ہو گئے جملہ سنو گے ایک مرتبہ علی اکبر چلا کے کہتے ہیں بابا غزب ہو گیا کیا ہو اکبر بابا علم گر گیا بابا علم گر گیا علم گر گنا تھا حسین کے سر سے اماما گینا زیلم کے سر سے جادر گینا حسین جملہ آخری شنو حسین چلے گمر کو پکڑے ہوئے بھائی آباس بھائی آباس تمہارے مرد میں میری گمر دور جزاک اللہ مولا سلامت رکھے تاریخ نے نکھا جب آقا باس کے پاس حسین مولا جا رہے تھے راستے میں کچھ اٹھایا اسے چومہ کیا تھا مولا باس کا ایک بازو تھا پھر آنگے بڑے دوسرا بازو اٹھایا چومہ یہ کیا ہے ارے جب تیر بچ کے زگینہ پہ لگا تو آقا باس نے کہا اے میرے محباب اب خیمے کی طرف نہ لے جا مجھے واپس فراغ کے طرف لے جا فراغ کی طرف لے جا اللہ اکبر مولا پہنچے وسیعتیں ہوئی وہ وسیعت یاد ہے آپ کو اب باس تم نے ہمیشہ آپ کہا کہا اب باس تمہاری کوئی وسیعت ہو تو بتاؤ کہ مولا پس ایک وسیعت ہے جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کیا تھا آج جا رہا ہو آپ کی زیارت کرنا جا رہا ہو کب باس کرو کب مولا ایک آنگ میں تیر ہے ایک آنگ میں خون جمع ہے حسین نے خون صاف کیا غانی نے زیارت کیا حسین تڑپ کے کہتے ہیں اب باس ایک بھار بھائی کہہ دو اب جو اب باس نے بھائی کہا تو پھر اب اس دنیا میں نہ رہے اس دنیا سے رخ ساتھ ادھار سکینا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے سب کے ہاتھ میں خالی کوزے تم یقین رکھو تمہاری پیاز مجھے گی میرا چچا گیا ہے مگر کیا دیکھا علم آیا مگر علم دار نایا اے بابا میرا چچا مگر علم نایا مگر علم مجھے مجھے